بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیات حکمت موضوع پچاسی ذکرِ الٰہی حدیثیں خداوند مطال نے ذکرِ الٰہی کو گلوں کی جڑا قرار بھی آئے حدیث دو جو سفرِ آخرت کی دوری کو یاد رکھے گا وہ اس کے لئے تیاری بھی کرے گا حدیث دین ذکرِ خدا نور ہے حدیث چار آفیت کے دس جوزیں جن میں ذکرِ الٰہی کے علاوہ نو اجزاء خاموشی میں ہیں اور ایک جوز بے وقوبوں کی صغبت سے پرہیز میں ہیں حدیث بات ہر وہ بات جو یادِ الٰہی سے خالی ہو لغو ہے حدیث چھے آزا و چوارہ کا بہترین عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکرِ الٰہی میں مشغول رہے حدیث ساتھ ذکر دو طرح کے ہیں ان میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حمد ہے اور ذکر کا یہ جوزو کتنا عظیم و برتر ہے اور دوسرا ذکر حرام اشیاء میں مطلع ہونے کے موقع پر ذکرِ خدا کرنا یہ پہلے ذکر سے برتر ہے حدیث آگ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ مرتے دم تک تم ذکرِ الٰہی میں رتب اللسان رہو حدیث نو اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خوشک خاص کے درمیان ہو یا اس تعمیر شدہ گھر کی طرح ہے جو خرابات کے درمیان ہو حدیث دس تین کام بڑے مشکل ہے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا مال کے ذریعے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اور لوگوں کے ساتھ خود سے انصاف کرنا حدیث گیارہ ذکر عقل کی وحشتوں کو دور کر کے قلب کو روشن کر دیتا ہے اور نزولِ رحمت کا باعث بنتا ہے حدیث بارہ ذکر خدا عقل کی روشنی نفس کی حیات اور سینوں کے لئے جلا ہے حدیث تیرا مومن ہمیشہ ذکر کرنے والا بہت زیادہ آخرت کے متعلق سوچنے والا ہوتا ہے اور نعمتوں پر شاکر اور بلاؤں پر سابر ہوتا ہے حدیث چودہ آقل وہ ہے جو ذکرِ الٰہی کے علاوہ ہر چیز سے اپنی زبان بھوکے رکھے حدیث پندرہ ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کے ترا ہے حدیث سولہ ذکر جمیل دو زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے حدیث سترہ ذکرِ الٰہی خلص و الفت کی کنجی ہے حدیث اٹھارہ ذکرِ الٰہی سینے کو پشادہ کر دیتا ہے حدیث انیس خدا کے ذکر سے فیضیاب بوا کرو کیونکہ یہ بہترین ذکر ہے حدیث بیس ذکرِ الٰہی کو دوام دو کیونکہ یہ دل کو منور کرتا ہے اور یہ سب سے بافضیلت عبادت بھی ہے حدیث اکیس خلوت کو ذکرِ خدا سے پر کرو اور نعمتوں کے ساتھ شکر ادا کرو حدیث بائیس اگر تم نے دیکھا کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوست رکھنے لگا ہے حدیث دیس بہترین عبادت ذکرِ الٰہی کے لئے جاگتی آنکھوں میں رات کار دینا ہے حدیث چوبیس ذکرِ الٰہی کے ذریعے نعمتوں کا نزول چاہا جاتا ہے حدیث پچیس ذکرِ خدا ایمان کا ستون اور شیطان سے بچاؤ کا راستہ ہے حدیث چھبیس ذکرِ الٰہی ہر نیکوکار کی خوبی اور ہر مومن کی روش ہے حدیث سترہ ذکرِ الٰہی نفسانی بیماریوں کی دوا ہے حدیث اکھائیس ذکرِ الٰہی آنکھوں کو روشن اور ضمیروں کو معنوس کر دیتا ہے حدیث اکتیس ذکرِ الٰہی متقیوں کا شیوہ ہے حدیث تیس اللہ کو یاد رکھنے والا اس کا ہم نشین ہوتا ہے حدیث اکتیس اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے انس رکھنے والا ہوتا ہے حدیث بہتیس اللہ کو یاد کرنے والا کامیاب لوگوں میں سے ہوتا ہے حدیث تیس تمہارے لئے ذکرِ الٰہی لازم ہے کیونکہ یہ دل کا نور ہے حدیث چونتیس ذکرِ الٰہی میں قلب کی حیات ہے حدیث پائیتیس جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا حدیث چھتیس جو اپنے دل کو ذکرِ الٰہی میں مدعومت کے ذریعے تعمیر کرے گا اس کے تمام ظاہری و باطنی عامال اچھے ہو جائیں گے حدیث سنتیس اللہ کو گھولے بھٹکے یاد نہ کرو اور نہ ہی مستی میں اسے اکدم ہی بھلا بیٹھو بلکہ اس کا ذکر یوں مکمل طور پر کرو کہ جس میں تمہارا دل تمہاری زبان اور تمہارا ظاہر تمہارے باطن کے مدافق ہو اور تم حقیقی طور سے ذکرِ الٰہی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم ذکر کے کر کے وقت خود اپنے آپ کو فراموش نہ کر دوگے اور اپنے امور میں اپنے نفس کو چھوڑ نہ دوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ